موسیقی ریٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں تینکیو سو مچ یہ بک آپ میں سے بہت سار لوگ جانتے ہوں گے کہ بی اے سی لیول پر ایز ای ٹیکس بک بھی پڑھائی جا رہی ہے پنجاب میں تو اس کو اگر آپ اچھے سے پریپیر کر لیتے ہیں تو سمجھنے بی اے سی کبھی بہت سارا ایک کورس کا حساب کہہ لیں کہ آپ نے پریپیر کر لیا ہے سو دس بک اس بیری امپورٹنٹ ای وانٹ یو ٹو گو تھرو ایٹ تھارولی نیکس ہم بات کرتے ہیں کمپلیکس انیلیسز کے حوالے سے کمپلیکس انیلیسز کے لیے آپ کو میں ٹوٹلی چار بکس جو ہے وہ ریکمنٹ کر رہا ہوں اور یہاں میں منشن کر دوں ایک بات ایک تو یہ ہے کہ میں نے فوراں رائٹرز کی جو بکس یہاں پر لکھی ہیں ان کے ایڈیشن میں نے منشن نہیں کیے تو ان کا جو بھی لیٹسٹ ایڈیشن ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی میں لنک دے دوں گا تمام وہ بکس جو میرے پاس اس وقت سافت فارم میں اویلیبل ہے ان کا تاکہ آپ ان کو ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر کے استعمال کر سکے سو جو چار بکس ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کمپلیکس انیلسز کے لیے ان میں سے پہلی ہے کمپلیکس انیلسز بائی ڈی جی زل دوسری ہے کمپلیکس انیلسز بائی چرچل پیسری ہے جی پاکستانی رائٹر ہے جی کمپلیکس انیلسز بائی ڈاکٹر محمد اقبال and lastly mathematical methods بائی اسم یوسف چپٹر نمبر وان only اوکے سو یہ چار سورسز ہیں جن کی مدد سے آپ کمپلیکس انیلسز کو پریپیر کر سکتے ہیں میں آپ کو اگر ریکمنٹ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ mathematical methods سے شروع کریں اور اس کے بعد کمپلیکس انیلسز بائی ڈاکٹر محمد اقبال یہ نو دوں جو پاکستانی رائٹرز ہیں پہلے ان کو فالو کیجئے گا اس کے بعد آپ فارن رائٹرز کی طرف جائیں اس کی وجہ یہ ہے ہوتا یہ ہے کہ جو پاکستانی رائٹرز ہیں انہوں نے پاکستانی سٹوڈنٹس کی نیڈز کے مطابق چیزوں کو رکھا ہوتا ہے تو اس لیے تھوڑا آسان ورڈنگ میں ہوتا ہے اور ہمارے لئے سمجھنا آسان ہوتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس نیکس ہم بات کرتے ہیں real analysis کی very important quotes آپ جانتے ہیں real analysis is actually rigorous study of calculus so اس کے لیے میں آپ کو جو books recommend کر رہا ہوں چار books میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ ایک تو introduction to real analysis by Bartle then principles of mathematical analysis by Walter Rudin and then mathematical analytical analysis by Tom M. Apostle and finally پاکستانی writer mathematical method by اسم یوسف chapter number 8 only so these are good books that I used to follow so you can follow at least you should follow two of them from foreign writers and if you want to study sequences and series then آپ کو mathematical method کا chapter number 8 پڑھنا چاہیے ہاں جی اس کے بعد بات کرتے ہیں differential geometry کے حوالے سے differential geometry کے لیے میں نے آپ کو تین books recommend کی ہیں تو first of them is differential geometry of three dimensions by weather burn second is sham series book of differential geometry by martin and third one is elementary differential geometry by Andrew Presley اب اس میں سے میری classically جو favorite ہے وہ ہے weather burn والی book اور sham series والی book یہ دو میری favorite ہے Andrew Presley والی book بھی آپ اگر دیکھیں تو بہت اچھی book ہے آپ اس کو بھی follow کرنا چاہے ہیں next ہمارے پاس ہے ordinary differential equations اس کے لیے میں آپ کو دو books recommend کر رہا ہوں ایک تو differential equations with boundary value problem by DG Zil یہ foreign writer ہیں جی ان کی book بھی بہت اچھی لکھے ہوئی ہے اور secondly میں آپ کو recommend کر رہا ہوں mathematical method by SM Youssef again chapter number 9 and 10 only اگر آپ ان دو chapters کو اچھے سے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ DG Zil والی book جو ہے اس کو بھی اچھے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ordinary differential equations کے questions میں آپ مار نہیں کھائیں گے اس کے بعد ہم جس course کے والے سے بات کرنے جا رہے ہیں یہ ہے جی abstract algebra اب abstract algebra میں آپ کے پاس groups بھی آ جاتے ہیں rings بھی آ جاتے ہیں fields یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو چار books جو ہے وہ recommend کر رہا ہوں کچھ بہت ہی beginner level کی ہیں کچھ تھوڑی advance ہیں تو اس میں پہلی book جو ہے وہ ہے first course in algebra by J.B. Frawley دوسری ہے جی contemporary abstract algebra by Joseph Gallien تیسری ہے جی fundamentals of abstract algebra by D.S. Malik اور چوتھی ہے جی mathematical method again اب آپ یہاں سے اس book کی افادیت کا اندازہ لگا لیں کہ یہ بہت سارے جو different courses ہیں ان کے آپ کہہ لیں کہ basics اس کے اندر discuss کیے گئے ہیں تو mathematical method کا اگر آپ chapter number 2 دیکھ لیں تو آپ کا groups کے حوالے سے conception ہے وہ کافی سارے clear ہو جائیں گے سو یہ ساری بہت اچھی books ہیں اور ان میں سے آپ اگر کہیں کہ میں کہاں سے شروعات کرنا چاہوں گا اگر میں abstract algebra کا course prepare کرتا ہوں تو میں mostly contemporary abstract algebra اور fundamentals of abstract algebra بائی ڈیس ملک ان دھو books کو follow کرتا ہوں یہ میری personal favorite books ہیں next ہم بات کرتے ہیں جی linear algebra کے حوالے سے تو linear algebra کے لئے میں آپ لوگوں کو چار books recommend کر رہا ہوں اور اس میں پہلی book شام outline of linear algebra ہے بڑی زبردست کتاب ہے آپ انشاءاللہ اس کو بہت enjoy کریں گے second ہے linear algebra by david c لے یہ بھی بہت اچھی book ہے اس کے بعد elementary linear algebra by ron larson یہ بھی بہت زبردست کتاب ہے اور یہ بڑی latest اور بڑی اچھی لکھی کتاب ہے میں نے اس کو ابھی observe کیا ہے چوتھی again you are going to face mathematical method by sm یوسف اور اس مرتبہ آپ اس کے کریں گے chapter number 3 to chapter number 7 so یہ سارے chapters جو ہیں یہ linear algebra کے حوالے سے ہیں تو یہ بہت زبردست کتابیں ہیں جی ان میں سے خاص طور پر شام series والی book رون لارسن کی book جو ہے اور mathematical method جو sm یوسف کی لکھ chapter 3 to 7 یہ سارے بہت اچھی آپ کہنے کے لکھے ہوئے آپ ان میں سے آسانی سے linear algebra کا course جو prepare کر سکتے ہیں next ہم بات کرتے ہیں topology کی again ایک pure mathematics کا subject ہے اور اس کے لئے آپ کو 3 book میں recommend کر رہا ہوں number 1 شام 's outline of general topology number 2 introduction to topology by colin Adams and number 3 by پاکستانی writer elements of topology and functional analysis by dr. abdl majid اب اس میں personal favorite میں اگر آپ کے ساتھ اپنی share کروں تو وہ ایک شام outline of general topology اور دوسری ہے elements of topology and functional analysis جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہمیشہ کوشش کریں شروعات پاکستانی writer سے کر لیں لکھا پاکستانی students کے level کا ہوتا ہے اور چیزوں کو سمجھنا آسان رہتا ہے ہمارے لئے تو آپ اس کو شامل کریں اس سے شروعات کریں اس کے بعد آپ کالن ایڈمز کو پڑھیں یا شام سیریز والی بک پڑھنیں دونوں ہی اچھی بک سے نیکس ہم بات کرتے ہیں جی functional analysis کی اور اس کے لئے بھی میں آپ کو ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں elements of topology and functional analysis by dr abdul majid book جو کہی تھی اسے کو آپ use کر سکتے ہیں for study of basics and then آپ classically جو ایک بہت شاندار book ہے functional analysis کے لئے مختلف universities میں پڑھائی جا رہی ہے وہ introductory functional analysis with applications by arvind krisik اور یہ بہت زبردست کتاب ہے میں نے خود بھی university میں اسی سے پڑھا ہو ہے it's classic book of functional analysis تو آپ اس کو ضرور opt کریں اس کو ضرور study کریں انشاءالا آپ کی basics آپ کی even advanced level کا چیز وہ بھی بہت اچھے سے clear ہو جائیں گی next ہمارے پاس ہے vector and mechanics بہت important course ہے بہت سارے past papers میں اس کے والے سے questions آئے ہیں ابھی recently جس paper کو clear کر میں select ہوں اس میں بھی ranks پوچھے گئے تھے tensors کے ویکٹرز کی حوالے سے چیزیں تھی تو اس کے لئے میں آپ لوگوں کو دو books suggest کر رہا ہوں اس میں پہلی book شام سیریز کی بک بک ہے اس کو نیچے میں لنک دیا ہے اس میں بھی دوسری بک پاکستانی رائٹر ہے خالد لطیف میر یہ بھی بڑی زبردست کتاب ہے اس کو بھی آپ یہ بک ہے جی نیمیریکل انیلیسز بائی برڈن اینڈ فیرز یہ بہت زبردست کتاب ہے اس کے آؤٹلین میں نے دیکھی ہے اس کے لکھے جانے کا انداز بہت زبردست ہے تو آپ ضرور اس کو فالو کی جئے گا فور پریپیرننگ نیمیریکل انیلیسز اس کے علاوہ آپ کو دو سپلیمنٹری بکس ریکمینڈ کر رہا ہوں آپ ان کو از سپلیمنٹ یوز کر سکتے ہیں لیکن سارے کا سارا انہی پر کر لینا یہ غلط فیصلہ ہوگا تو یہ دو بکس جو ہیں ان میں سے پہلی وہ ہی ہے جو میں پچھلی ویڈیوز میں بھی ریکمینڈ کر چک ہوں یہ ہے جی جی آری میت ٹیسٹ یہ بہت زبردست بک ہے آپ اس کی مدد سے اپنے بہت سارے ٹوپکس جو ہیں وہ آسانی سے پریپیئر کر سکتے ہیں ورائیٹی آف ٹوپکس اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں بہت کچھ اس میں ڈسکس کیا گیا جو کہ آپ آسانی سکتے ہیں سیم ہے دوسری بک جو ہے ایڈوانس انجنئنگ میتمیٹکس بائی ایرون کرس جگ اگین اور اس بک میں بہت سارے جو ورائیٹی آف ٹوپکس ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے سائیملٹینی ایک ساتھ تو آپ اس سے بہت اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی انہوں نے ہی مجھے یہ بکس ریکمنٹ کی تھی اس میں سے کچھ میں نے اضافہ ضرور کیا لیکن ان میں سے بکس انہی کی ریکمنٹ کی ہوئی تھی اس کے علاوہ ان کا اپنا یوٹیوب پہ چینل بھی ہے جی بہت زبردست سپوز میتھ نام ہے اس کا لنک بھی میں نیچے دے رہا ہوں آپ چاہیں تو اس چینل کو وزید کر سکتے ہیں اس کو سبسکرائب کریں اس کی ویڈیوز دیکھیں you will definitely enjoy thank you so much for watching the complete video and like and share this video subscribe my channel hit the bell icon so that you not miss any update and give your feedbacks in the comment section below don't forget to do that thank you so much Allah Hafiz